اسلام علیکم ویوورز آج کی ویڈیو میں ہم بات کریں گے پرگنانسی کے نوے مہینے کے ان سیمٹمز یا علامات کے بارے میں جن سے ایک حاملہ عورت جان سکتی ہے کہ اس کی ڈلیوری کا وقت آ گیا ہے اس کے علاوہ ٹرو لیبر پین اور فالس لیبر پین کے بارے میں بھی بات کریں گے ویسے تو ڈاکٹر کی طرف سے ہر حاملہ عورت کو ایک ایسٹیمیٹی ڈیٹ دی جاتی ہے جسے ای ڈی ڈی کہتے ہیں لیکن یہ صرف آپ کی ڈاکٹر کی طرف سے اندازہ لگا کر دی جاتی ہے ڈاکٹرز آپ کی لاسٹ منسٹرائی پیریڈ کی ڈیٹ سے آگے چالیس ہفتے کاؤنٹ کر کے آپ کو ایک ایسٹیمیٹی ڈیوری ڈیٹ دے دیتے ہیں لیکن صرف ٹین پرسن ایسی ڈیوریز ہوتی ہیں جو اس ایسٹیمیٹی ڈیوری ڈیٹ پر ہوتی ہیں زیادہ تر ڈیوریز یا تو اس ڈیوریز سے پہلے ہو جاتی ہیں اور یہاں بعد میں آپ کی ڈیوری ایسٹیمیٹی ڈیٹ سے تین ہفتے پہلے یا دو ہفتے بعد تک ہو سکتی ہے اب آپ ایسے میں کیسے جان پاؤ گے کہ آپ کی ڈیوری کا ٹائم آ گیا ہے سیکنڈ ٹائم یا تھرڈ ٹائم برنے والی مدرز کو ایکسپیرینس ہو جاتا ہے تو ان کو اندازہ ہو جاتا ہے کہ ان کی ڈیوری کا ٹائم آ گیا ہے لیکن جو بچیاں فرس ٹائم مدر برنے جا رہی ہوتی ہیں ان کو ان سب چیزوں کا ایکسپیرینس نہیں ہوتا ہسپیٹل جانا ہے نورملی تو ہر گھر میں بڑی بزرگ عورتیں ہوتی ہیں ان بچیوں کو گائٹ کرنے کے لئے لیکن کچھ کیسز ایسے بھی ہوتی ہیں جن میں بچیاں بچاری اکیلی رہ رہی ہوتی ہیں تو ایسے میں آج علامہ جو میں آپ کو بتانے والی ہوں آپ کی مدد کرنے والی ہیں آپ کو جاننے میں کہ ڈیوری کا وقت آ گیا ہے اچھا جی سب سے پہلا یوں سمٹم ہے وہ ہے لیبر پین نورمل ڈیوری کی سب سے بڑی علامت ہے لیبر پین اچھا یہاں پہ یہ جاننا بہت ضروری ہے کہ ٹرو لیبر پین کونسی ہے اور فالس لیبر پین کونسی ہے پیٹ میں ہونے والا ہر درد جو ہے وہ لیبر پین نہیں ہوتا پیٹ میں درد ہونے کی اور بھی بہت سی وجوہات ہو سکتے ہیں جیسے کہ گیس پہ گیرا جب آپ کو لیبر پین سٹارٹ ہوگا تو وہ آپ کی کمر کی ریڈ کی ہڈی کی دونوں سائٹ سے شروع ہوتا ہوا آگے پیٹ کے نچلے حصے کی طرف آئے گا اور یہ سیروف اور سیروف پانچ سے دس سیکنڈ تک رہے گا اور پھر رک جائے گا اور تقریبا پھر دس مند کے بعد اس طرح کا درد پانچ سے دس سیکنڈ تک پھر ہوگا اور پھر اگلے دس مند تک رک جائے گا شروع میں درد ایسے ہوگا پھر درمیان میں جو وقفہ آتا ہے وہ کم ہوتا جائے گا اس کو ہم لیبر کونسٹرکشنز کہتے ہیں اور اس کے ساتھ پیٹ بھی اکڑا اکڑا محسوس ہوگا دوسری علامت ہے پانی کی جلی یا تھیلی کا بریک ہو جانا جس کو ہم ایمینیٹک فلیوڈ بھی کہتے ہیں یہ فلیوڈ آپ کے بچے کے لئے بہت ضروری ہے اگر آپ کو یورن کی طرح کا ڈسچارج ہوتا ہے تو اس کا مطلب ہے کہ آپ کی ڈلیوری کا ٹائم آ گیا ہے آپ کو فوراں ہوسپٹل جانا چاہیے چاہے آپ کو درد ہو رہا ہو یا نہیں یہ پانی تھوڑا سا نہیں ہوگا اور نہ ہی آپ کے روکنے پر یہ رکے گا اگر آپ کو بلیڈنگ ہونا شروع ہو جاتی ہے تو پھر بھی آپ کو فوراں ہوسپٹل جانا چاہیے چاہے آپ کو لیبر پین سٹارٹ ہوئی ہو یا نہیں آخر میں اگر آپ کو نہ تو لیبر پین سٹارٹ ہوتا ہے یا پھر دوسری دو علامات بھی ظاہر نہیں ہوتی لیکن آپ کا بچہ حرکت کم کر رہا ہے یا پھر کر ہی نہیں رہا تو آپ کو پھر فوراں ہوسپٹل جانا چاہیے یہ تھے کچھ سمٹمز جن کی مدد سے آپ آسانی سے اندازہ لگا سکتی ہیں کہ آپ کی ڈلیوری کا صحیح ٹائم کیا ہے اور کب آپ کو ہوسپٹل جانا ہے میں امید کرتی ہوں کہ آپ کو آج کی ویڈیو اچھی لگی ہوگی اگر ہاں تو پھر ویڈیو کو لائک اور شیئر ضرور کیجئے گا اور میرے چینل روز ہیلتھ ان بیوٹی ٹپس کو سبسکرائب کرنا مت بولیے گا میں آپ سے وعدہ کرتی ہوں کہ آپ کا سبسکرائب کرنا رائے گا نہیں جائے گا بلکہ آپ کو ہمیشہ کچھ نہ کچھ نیا دیکھنے اور سننے کو ملے گا پھر ملیں گے ایک اور ویڈیو کے ساتھ اللہ حافظ